بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو خوش رہیں اور اپنے خیال لکھیں آپ کا ہماری چینل فرش لرننگ پر خیر مکتم ہے استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے اللامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ آج ہم لوگ پڑھیں گے اللامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ میں کوشش کروں گے کہ آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھا پاؤں کیونکہ اقبال کی جو نظم ہے وہ بہت بھاری نظم ہوتی ہے اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس لئے میں کوشش کروں گے کہ اس کو اچھی طرح آپ کو بتا پاؤں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں نظم ہے کیا جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں کہ نظم کیا ہے تو نظم پڑھنے میں ہم مازا نہیں آئے گا نظم کا ہر شیر کیا ہے دوسرے شیر سے متعلق ہوتا ہے یعنی نظم کا ہر شیر دوسرے شیر سے تعلق رکھتا ہے اور نظم غزر کیا ہے ایک تسلسل ہوتا ہے ایک سلسلے وار ڈھنگ سے نظم لکھی جاتی ہے اور وہ جو ہے تسلسل وہ معنی کا تسلسل ہے یعنی ایک شیر کے بعد دوسرے شیر کے ساتھ معنی جڑا ہوتا ہے جب ہم ایک شیر کو پڑھتے ہیں پھر دوسرے شیر کو پڑھتے ہیں پھر تیسرے شیر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معنی سمجھ میں آنے لگتی ہے تو نظم کیا ہے ایک سلسلے وار ڈھنگ سا لکھا جاتا ہے اس میں تسلسل ہوتا ہے تو ایک شعر کے بعد دوسرا شعر پڑھنے کے بعد ہم معنی اسے سمجھ پاتے ہیں اور غزل جو ہے غزل کے ایک شعر میں پورا معنی ہوتا ہے غزل غزل کا جو ایک شعر ہوتا ہے اس میں پورا معنی ہوتا ہے پوری معنی کے ساتھ غزل کا ایک شعر لکھا جاتا ہے اب ہم جو پڑھیں کہ ساقی نامہ اقبال کی یہ ایک طویل نظم ہے ساقی نامہ ایک طویل نظم ہے جو سات بندوں پر مشتمل ہے اس میں سات بند ہے اور اس میں کہا ہے نینانوے اشار ہیں سات بند پر مشتمل ہے اور اس میں نینانوے اشار ہیں اور یہ نظم کہا ہے بہت خوبصورت نظم ہے یہ کائنات جتنی خوبصورت ہے یہ نظم اتنی ہی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے اور یہ نظم اتنی خوبصورت انداز میں کائنات کا بیان ہے یہ نظم 1935 عصر میں لکھی گئی اور والے جبرائیل 1936 عصر میں شائع ہوئی تو یہ نظم کیا ہے والے جبرائیل میں ہے یہ نظم جو ہے ساقی نامہ وہ والے جبرائیل میں ہے اور والے جبرائیل کب 1936 عصر میں شائع ہوئی اب اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظم کب لکھی گئی کس حالات میں لکھی گئی فرشت ولوار کا زمانہ ہے 1914 عصر سے 1918 عصر تک فرشت ولوار چلا یعنی پہلی جنگ عظیم ہوئی 1914 سے 1918 اور دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ایکنومک کرائسس چل رہا تھا اس وقت جو حالات بہت خراب تھے لوگ ڈپریشر بھی چلے گئے تھے فرشٹ ولوار ہو چکی تھی یعنی پہلی جنگ عظیم ہو چکی تھی اور دنیا دوسری جنگ عظیم کے طرف بڑھ رہی تھی پوری مسلم قوام پوری مسلم دنیا کے غلامی کی جنزیر میں جکڑی بھی تھی اور اقبال نے جس محل میں آنکھ کھولی اس وقت ہم کیا فکری غلامی میں تھے ذہنی غلامی میں تھے سیاسی غلامی میں تھے اور اس وقت لوگ ڈپریشر میں تھے ناؤمیدے کے شکار تھے لوگ خوابے غفرت میں چلے گئے تھے لوگوں کو اپنا پتا نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا ہیں اس وقت میں اقبال نے پھر اس وقت اقبال آئے ہیں اور انہوں نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے اس طرح سے نظم دکھا اس طرح سے اپنی بات کہی اور اپنی بات پوری قوت کے ساتھ کہی یہ باتیں کیا ہیں لوگوں میں جوش بھر دیا ان کی جو باتیں تھیں ان کی جو نظمیں تھیں وہ لوگوں میں جوش بھر دیتی تھی اور لوگ جو ناؤمیدی کا شکار ہو چکے تھے خوابے غفرت میں سوئے ہوئے تھے انہوں نے سب کو جھنجوڑ کر اٹھایا انہوں نے سب کو جھنجوڑا ہے اپنی نظم کے ذریعہ اب آئیے دیکھتے ہیں ساقی نامہ کیا ہے ساقی کسے کہتے ہیں ساقی کہتے ہیں سب کرنے والے کو جو ہمیں کچھ مشروب پیش کرتا ہے یا ہمیں کچھ پلاتا ہے تو ساقی نامہ جو آدمی کیا ہمیں سرب کرتا ہے یا ہمیں کچھ پلاتا ہے کچھ مشروب پیش کرتا ہے اسے ساقی نامہ کہتے ہیں یعنی پلانے والا کہتے ہیں جو ہماری کیا پیاس کو بجھاتا ہے جو ہمارے اندر کے تجسس کو مٹاتا ہے اسے ساقی کہتے ہیں اور ساقی نامہ یعنی پلانے والا تو یہاں پر جو ساقی سے مراد ہے وہ رزاق الہی سے ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے یعنی رزق دینے والا کھلانے پلانے والا اور کہیں کہیں پر اسکولر کہتے ہیں کہ یہ ساقی قوسر بھی ہے اس سے مراد کیا ہے ساقی قوسر بھی ہے اب آئیے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں نظم کو پڑھا جاتا ہے یعنی سنا جاتا ہے نظم اس طرح سے پڑھئے کہ وہ آپ کے دل تک پہنچے اور اس نظم کے جو ریدم ہے جو نغمگی ہے اس میں وہ کیا ہماری طبیعت کو بہت اثر انداز ہوتی ہے ہم جب اس نظم کو پڑھتے ہیں تو اس کی نغمگی ہمارے اندر گھل جاتی ہے ہمارے اندر بڑا خوبصورت احساس پیدا کرتی ہے تو جب ہم اس نظم کو پڑھیں گے تو یہ کیا ہے ہم کو اس طرح سے اس نظم کو پڑھنا ہے کہ ہمارے اندر فیلنگ ہو ہمارے اندر فیل آئے اور ایک خوبصورت فیل آئے جو ہمارے احساس کو کیا ہے خوبصورت بنا دے تو آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اسے پڑھتے ہیں پھر سمجھیں گے ہوا خیمازن کاروانے بہار عرم بن گیا دامنے کوحسار گلو نرگیسو سوسنو نسترن شہید ازل لالا خونے کا فن جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور کھہرتے نہیں آشیاں میں تیور وہ جو ایک ہستہ اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ ذرا دیکھ اے ساقیے لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام پلا دے مجھے وہ میں پردائے سوز کہ آتی نہیں پسلے بھول روز روز وہ میں جس سے روشن زمیر حیات وہ میں جس سے ہستیے کائنات وہ میں جس میں ہے سوزو سازو ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے رازے ازل اٹھا ساقیہ پردائے اس راز سے لڑا دے مملک و شہباز سے اب آئیے اس کا مننگ سمجھتے ہیں ہوا خیمہ زن کاروانے بہار بہار کا کاروان آیا ہے کاروان پورے قافلے کو کہتے ہیں یعنی بہار پورے قافلے کے ساتھ آیا ہے اور خیمہ زن خیمہ کہتے ہیں کہیں پر ہم جب خیمہ لگاتے ہیں خیمہ اس لئے لگا جاتا ہے کہ وہ پرماننٹ نہیں ہوتا وہ سب دن کا نہیں ہوتا اسے اس لئے لگا جاتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لئے اکھار دیا جائے گا وہ کچھ دن کے بعد اکھار دیا جائے گا ہٹا دیا جائے گا تو بہار جو آیا وہ کچھ دن کے لئے ہی آیا ہے اور پورے کاروان کے ساتھ آیا ہے کاروان کہتے ہیں پورے قافلے کو جس میں کیا ہے انسان اپنی پورے قافلے کے ساتھ اپنے جانور اپنے چرند پرندر سب کو لے کر چلتے ہیں تو یہاں پر جو کاروان ہے بہار کا کاروان ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ آیا اور خیمہ زن ہوا ہے یعنی وہ کچھ تین کے لیے آیا ہے ارم بن گیا دامنے کوہسار ارم کہتے ہیں جنت کو اور کوہسار یعنی پہاڑ مونٹین تو یہ جو پہاڑ ہے پہاڑ کو جو دامن ہے وہ کیا جنت بن گیا ہے بہار اتنی آب و تاب کے ساتھ آیا ہے کہ پہاڑ کا دامن جو ہے وہ بلکل جنت کی طرح بن گیا ہے گلو نرگیسو سوسنو نسترن شہید ازر لالہ خونی کفن یہ جو پھول ہر طرح کے گل یعنی پھول جو ہے نرگیسو سوسن نسترن یہ پھول کیا ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت رنگ برنگ کے ہیں ہر رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں جب بہار آئی ہے تو ہر طرح کے پھول کھل گئے ہیں اور ایسے خوبصورت پھول ہے کہ ان کی جو گل ہے جو لال کلر کی جو پھول ہے وہ پہاڑ پر اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ لال کلر کا پھول پورے پہاڑ پر پھیلا ہوا ہے یعنی کفن پہناوا ہے کمبل کی طرح اوڑا ہوا ہے پورا پہاڑ لال کلر کی پھولوں سے اور جس طرح سے کفن میں سب کچھ لپیٹ دیا جاتا ہے انسان کی جسم کو اسی طرح پورا پہاڑ کے پھولوں کی خوبصورتی سے لال پھول سے ڈھکا ہوا ہے جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں پورے جہان پردائے رنگ میں یعنی اس خوبصورتی میں کیا ہے پوری دنیا چھپ گئی ہے یہ جو لال کلر کے رنگ برنگے پھول کھلے ہیں تو پورا جہان کیا ہے اس رنگ میں رنگ گیا ہے چھپ گیا ہے لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں سنگ یعنی پتھر پتھر کے رگ میں بھی کیا ہے لہو گردش کر رہا ہے یعنی پتھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے باری باری گھاس نکل جاتی جسے ہم کجری بھی کہتے ہیں تو سنگ یعنی پتھر کے رگ میں بھی کیا ہے ہرارہ رنگ پھوٹ رہا ہے لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں یعنی پتھر کے رگ میں بھی کیا ہے لہو کی گردش آ گئی ہے یعنی وہ پتھر بھی کیا ہے گردش میں آ گیا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے اس کے رگ سے بھی کیا ہے ہریری گھاس پھوٹ رہی ہے وزا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور اس بند میں کہا اقبال پوری کائنات کے خوبصورتی کو پیش کر رہے ہیں پوری کائنات کے جو خوبصورتی ہے اسے بتا رہے ہیں اور یہ کائنات جتنی خوبصورت ہے یہ نظم اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہے فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور فضا کیا ہے نیلی نیلی ہے پورے آسمان نیلے ہوئے ہیں ہوا میں کیا خوشی ہے اور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور تیور کہتے پرندے کو پرندے اپنے آشیاں میں نہیں ٹھر رہے ہیں اپنے آشیاں میں نہیں آرہے ہیں اپنے آشیاں میں نہیں رک رہے ہیں اپنے گھر میں نہیں آرہے کیونکہ فضاء اتنی خوبصورت ہے ہوا اتنی خوبصورت ہے تو اس کو باہر ہی دل لگ رہا ہے وہ آشیاں میں ٹھرتے نہیں ہیں وہ جو ایک ہستہ اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی جو ایک ہستہ کہتے ہیں پہاڑ کے اندر سے جو چشمہ نکلتا اسے جو ایک کوہستہ کہتے ہیں تو پہاڑ کے اندر سے جو چشمہ نکل رہا ہے وہ کیا ہے اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی یعنی کہ وہ کسی کو بیچ میں جو پتھر آ رہا ہے یا کچھ بھی آ رہا اسے رکھتی ہوئی اسے رکھ بھی نہیں رہی ہے آگے پیچھے کر کے لچکتی سرکتی ہوئی وہ کیا ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے اور یہ جو کوہستہ ہے یہ جو چشمہ ہے جو نکلتا ہے پاڑ سے وہ کیا سل چیر دیتی ہے یعنی جو پتھر اسے بھی چیر دیتی ہے اس کے سامنے کچھ بھی آ جائے پتھر آ جائے پہاڑ آ جائے وہ رکتی نہیں ہے اور وہ آگے بڑھتی جاتی ہے سب کو ہٹاتی بھی سب کے دل چیرتی بھی یعنی پہاڑوں کے دل چیرتی بھی پتھروں کو بھی چیرتی بھی وہ کیا آگے بڑھ جاتی ہے لالے فارم کہتے ہیں لالہ فارم یہاں کہہ جاتا ہے اے خدا یہ کیا ہے سناتی ہے زندگی کا پیام یہ جو چشمہ ہے وہ اس طرح سے نکل رہی ہے اور اپنے راستے کو رکاوٹ کو چیرتی ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے تو یہ کیا ہے زندگی کا پیام سنا رہی ہے زندگی کا پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے جینا ہے زندگی کی طرف آگے کی طرف بڑھتے جانا ہے پلا دے مجھے وہ میں پردائے سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز مجھے وہ میں پلا دے وہ شراب پلا دے یا وہ مرے اندر وہ جذبہ ڈال دے کہ مجھے کیا ہے زندگی میں یقین آ جائے کیا ہے مجھے زندگی میں کیا ہے اتمنان ہو جائے کہ آتی نہیں فصل گل کہ آتی نہیں فصل گل روز روز یہ جو گل کی فصل ہے یہ جو خوبصورت بہاریں ہیں جو ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں روز نہیں آتی ہے وہ میں جس سے روشن زمیر حیات جو ہماری زندگی ہے جو ہمارا زمیر ہے وہ روشن ہو جائے ایسا میں مجھے پلا دے وہ میں جس سے ہے ہستی کائنات اور ویسا میں ویسا شراب ویسی باتیں میرے دل میں ڈالتے ہیں جس سے کیا ہے یہ ہستی ہے یہ کائنات ہے وہ میں جس میں ہے سوزو سازے ازر وہ میں جس سے کھلتا ہے رازے ازر اور وہ میں جسے جو سوزو سازے ازر جو شروع سے آخر تک ہے وہ میں مجھے پلا دے وہ میں جس سے کھلتا ہے رازے ازر جو رازے ازر جو شروع سے آخر تک کے راز ہے جو تُو نے رکھا ہے اے خدا جو تُو نے رکھا ہے وہ میں پلا دے جسے میں زندگی کی باتیں سمجھ جاؤں اور زندگی کا جو مقصد ہے وہ میرے سامنے آ جائے اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولک و شہباز سے اور اے ساقیہ اے ساقیہ اے پلانے والے اے خدا اے رزا مجھے اس راز سے پردہ اٹھا دے اس راز سے مجھے آگا کر دے اور لڑا دے ممولک و شہباز سے ممولک ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اور کس کو لڑا دے ممولک کو کس سے لڑا دے شہباز سے جو شہباز ایک بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے جو عقاب سے بھی بڑا ہوتا ہے جو شکار کرتا ہے تو میمولو کا کیا شہباز سے لڑا دے یعنی ایک چھوٹے سے جارور کو بڑے سے پرندے سے لڑا دے یعنی مجھے اتنا عقل دے اتنا شعور دے کہ مجھے دنیا کی سمجھ آ جائے جو زندگی ہے اس کی سمجھ آ جائے تو یہ آپ کا پہلا بند تھا جو بارہ اشار پر مشتمل ہے اب ہم دوسرا بند پڑھیں گے دوسرا بند ہے آپ کا چودہ اشار کا جس میں چودہ اشار ہیں زمانے کے انداز بدلے گئے نیا رنگ نئے ساز بدلے گئے ہوا اس طرح فاش رازف رنگ کہ حیرت میں ہے شیچہ وارف رنگ پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا گرا خواب چینی سبھلنے لگے ہمالہ کے چشمیں ابلنے لگے دوسرا جو بند ہے اب ہم زندگی کے طرف آ رہے ہیں اب اقبال زندگی کے طرف آ رہے ہیں کہ زندگی میں کس طرح سے لوگ کیسے چل رہے ہیں کیسے زندگی جی رہے ہیں تو زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ نئے ساز بدلے گئے لوگ یہاں جو دنیا میں جو لوگ جی رہے ہیں اس کا انداز ہی بدل دیا گیا ہے اور نئے راگ انسان کیا نیا راگ الاب رہا ہے وہ کیا وشٹن کلچر ہے اس میں گھوس رہا ہے اس میں جا رہا ہے اور اسے ہی اپنا رہا اسے ہی اچھا سمجھ رہا ہے ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کے حیرت میں ہے شیشہ بار فرنگ اور فاش راز فرنگ جو فرنگی ہیں جو انگریز ہیں ان کا کہہ راز فاش ہو رہا ہے اور اس طرح فاش ہو رہا ہے کہ شیشہ بار فرنگ جو یہ فرنگی ہے وہ دیکھ کر حیرت میں ہے کہ میرا راز کس طرح سے کھل رہا ہے قرآنی سیاست گری خار ہے زمین میرو سلطان سے بیزار ہے یہ جو پرانی سیاست تھی وہ خار ہے یعنی مٹی میں مل گئی ہے اس سے لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ جو زمین ہے میرو سلطان سے بیزار ہے آج کل جو سلطان ہیں جو امیر ہیں جو بادشاہ ہیں وہ اتنے ظلم کر رہے ہیں کہ زمین کے ہیں ان سے بیزار ہو گئی ایسے سلطان سے ایسے بادشاہوں سے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر میداری گیا اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دور چلا گیا سرمایہ داری کا دور چلا گیا جو کپیٹلیٹیزم تھا وہ سرمایہ داری جو تھا وہ چلا گیا ہے اور اب نیا دور آ گیا ہے لوگ اب اس دور میں نہیں جی رہے ہیں جو انگریز اس وقت ظلم کر رہے تھے تو اقبال کے لگ رہا ہے کہ اب یہ دور کیا چلا جائے گا اور تماشا دکھا کر میداری گیا وہ آیا تھا اور وہ چلا گیا جس طرح مداری آتے ہیں کچھ دیر تماشا دکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اسی طرح کیا ہے اسی طرح سرمایہ داری کا دور بھی چلا جائے گا یہ سب دن رہنے والا نہیں ہے آج ہے وقت آج ہے اور کل چلا جائے گا گرا خواب چینی سبھلنے لگے ہمالہ کے چشمیں اُبھلنے لگے یہ جو چینی تھے جو چانیس تھے وہ کیا خواب خفلت میں سو رہے تھے کیونکہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ انگریز جو چینی کو مال بیستے تھے چائے بیستے تھے اس میں افیون ملا کر بیستے تھے یعنی اوپی ایم ملا کر بیستے تھے اس میں کیا ہے وہ اترہ کا نشہ ڈالتے تھے اور سارے چینی جو تھے چائے کے اتنے آدھی ہو گئے تھے کہ وہ نشے میں ڈوب گئے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد کئی سال کے بعد ان لوگوں کو ریلائز ہوا اس بات کا احساس ہوا کہ ہم لوگ کیا ہے خواب غفلت میں ہے اور نشے میں ہے تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم لوگوں کوئی چائے میں کیا ہے افیون ملا کر دی جاری ہے تو وہ لوگ کیا ہے اس بات کو سمجھے اور اس پر آگے بڑھا بہت سے ان لوگوں نے اس بات کو سب کو بتانا شروع کیا اور اس بات سے جو خواب میں سوئے ہوئے تھے اس سے جگہ ان لوگ تو یہاں پر کہا جائے رہا کہ گرا خواب چینی سبھلنے لگے جو چانیز تھے جو چینی لوگ تھے وہ جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے وہ سبھلنے لگے اور ہمالے کے چشمیں اُبلنے لگے اُبلنے کے مطلب ہے جسے انسان کے اندر سے کچھ اُبل رہا انسان کے اندر جو خواب تھا جو سویا تھا وہ انسان جاگ رہا ہے دلِ تورِ سینہ وفارانِ دونیم تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم کلیم اللہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ خدا کو جانتے تھے پہچانتے تھے یقین بھی تھا ان کا دلِ تورِ سینہ یعنی سینے میں کہا سب بات محسوس تھے لیکن پھر بھی کلیم کہا منتظر تھے تجلی کے یعنی خدا کو وہ دیکھنا چاہتے تھے خدا سے باتیں تو کرتے تھے کلیم اللہ تھے خدا سے باتیں کرتے تھے لیکن خدا کو کیا دیکھنا چاہتے تھے تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ جو لوگ ہیں وہ بھی کیا ہے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش مسلمان جو ہے توحید میں کیا ہے گرم جوش ہے یعنی کہ وہ خدا کو مانتا ہے خدا کی باتیں کرتا ہے گرم جوش بھی ہے لیکن دل میں کیا ہے زنار پوش ہے ابھی تک ایک انسان کے اندر دولت کو جو نشہ ہے دولت کی جو پوجھ ہے وہیں اس کو ابھی تک بھاتی ہے اچھا لگتا ہے اور زنار کہتے ہیں جو ہندو لوگ ایک دھاگہ بانتے گلے سے کمر تک اسے بھی زنار کہا جاتا تو انسان کا دل کیا ہے ابھی تک زنار پوش ہے یعنی بودھ کے پجاری بنا ہوا ہو تمدن تصفف شریعت کلام بوتانِ عجم کے پجاری تمام یہ تمدن ہے جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری تہذیب ہے تصفف یعنی جو ہمارا اخلاق ہے جو ہم خدا کی باتیں کرتے ہیں خدا کی طرف جاتے ہیں شریعت یعنی ہماری جو اسلامی قانون ہے شریعت کلام ہے ہماری جو اسلامی قانون ہیں ہم سب کی باتیں کرتے ہیں لیکن دل جو ہے بوتانِ عجم کے پجاری تمام یعنی جو دل ہے ہمارا پجاری ہے ابھی تک بوتھ کا یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے جو وشٹرن کلچر ہے جو ہم مشرقی تہذیب کے کیا ابھی بھی پجاری ہیں اسے ہی ہم اچھا سمجھتے ہیں اور اسے ہی اپنانا چاہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی یا امت روایات میں کھو گئی جو حقیقت تھی جو حقیقت باتیں تھی وہ خرافات میں کھو گئی ادھر ادھر میں کھو گئی اور یہ جو امت ہے جو امت مسلمہ ہے جو مسلمان ہے روایات میں کھو کر رہ گئی ہے جو قرآنی روایت تھی اسی پر اسی میں کھو کر رہ گئی لُبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب مگر لذتِ شوق سے بے نصیب کلامِ خطیب جو خطاب کرتے ہیں جو بولنے والے ہیں جو ہمارے علماء ہیں جو کلام کرتے ہیں ہم سے خطیب کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کہل کرنا چاہیے وہ خطاب تو کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں لیکن کیا لذتِ شوق سے بے نصیب ان کی بات ہے ہمیں ہمارے دل کو نہیں لگتی ہمارے دل تک نہیں پہنچتی ہے کیونکہ ان کی باتیں کیا ہے لذت نہیں ہے ان کی بات میں ان کی بات میں وہ دم نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے جو ہمارے دل کو لگے ہمارے دل تک پہنچے بیعہ اس کا منتق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں انجھا ہوا ان کا جو بیعہ نے بڑا سلجھا ہوا لگتا ہے لیکن وہ اتنے بھاری بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ لغت کے بکھڑے میں الہج کر رہ جاتا ہے وہ عام انسان تک نہیں پہنچ سکتا وہ عام انسان کے دل کو نہیں چھوتا ہے عام انسان اسے نہیں سمجھ پاتے وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یقتہ حامیت میں فرد وہ جو صوفی تھا جو پرانے زمانے کے لوگ تھے جو خدمت کرتے تھے حق میں حق کے خدمت کرتے تھے حق پر رہتے تھے سچائی میں رہتے تھے جو محبت میں یقتہ تھے اور حمیت یعنی جن کے غیرت تھی جن کے اندر غیرت تھا وہ لوگ الگ ہی فرد تھے وہ لوگ الگ ہی طرح کے لوگ تھے اجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور آپ کے جو لوگ ہیں اجم کے خیالات میں کھو گیا اجم یعنی ویسٹرن کلچر اس میں لوگ کھو کر رہے گئے ہیں یہ سالک یہ جو لوگ ہیں آپ کے لوگ ہیں آپ کے جو لوگ ہیں وہ مقامات میں کھو گیا یعنی اس نے دنیا کو ہی کیا ہے آخری سمجھ لیا یہ سمجھ لیا کہ یہی رہنے کی جگہ ہے یہی ہماری منزل ہے وہ اسٹیشن گیا اور اسٹیشن پر ہی اسٹیشن کو ہی اپنی منزل سمجھ گیا وہی رک گیا وہ ائرپورٹ پہ گیا اور وہیں رک گیا اور سمجھا کہ یہی میری منزل ہے تو یہ جو سالک ہے یہ جو لوگ ہیں یہاں جو جو لوگ ہیں وہ مقامات میں کھو کر رہ گئے ہیں بوجھے عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے اور یہ عشق کی آگ بوجھ گئی ہے جو انسان کے اندر جو عشق کی آگ ہوتی تھی خدا سے محبت کی جو آگ ہوتی تھی یہ بوجھ گئی ہے اور اندھیرہ ہو گیا ہے اور مسلمان کا دل کیا اندھیر ہو گیا اور مسلمان اب مسلمان نہیں رہا یہ کہہ راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے تو یہ آپ کی دوسری بند تھی یہ دو بند آج میں نے پڑھائی ہے انشاءاللہ اگلی دو یا تین بند میں آگے پڑھاؤں گی یہ پوری جو نظم ہے وہ سات بند پہ مشتمل ہے تو دو بند آج میں نے پڑھائی ہے انشاءاللہ دو یا تین بند اگلی ویڈیو پڑھاؤں گی پھر اس کے بعد دو بند پڑھاؤں گی تین ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ کیونکہ یہ کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے تو دو بند آج میں نے پڑھایا اس کو آپ دو تین بار دیکھئے اچھی طرح سمجھئے اور ہمیں کمنٹ کیجئے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی کی نہیں ضرور کمنٹ کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب تو ابھی کریں کیونکہ بہت محنت سے میں آپ کے لئے یہ ویڈیو بناتی ہوں تو پلیس لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ